السلام علیکم گائز تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہے آپ خیرے سے ہوں گا اللہ کا شکر ہمیں ٹھیک ہے دیکھیں دوپہر کا وقت تھا بس دوپہر کیا شام سی ہو گئی ہے اور یہاں زینے سارے ٹائز وغیرہ یہ کھیلتا رہتا ہے تو پھیک دیتا ہے نیچے اور سو بھی رہا تھا یہ فپو نجب آباد گئی ہے اپنی میڈیسن کے لئے وہ مجھ بھی بور نہیں تھی کہ علیم کو دیکھنے چلتے ہیں ہسپیٹل کے لئے تو لیکن میں نے کہا رات میں چلیں گا آرام سے کیونکہ میری بھی طبیعت ایسی ہو رہی ہے اور بس آج دن دن پتہ نہیں ایسے ہو رہا ہے بورنگ سے ہو رہا ہے زین بھی سو رہا تھا مجھو تو نیند ہی نہیں آ رہی جب سے طبیعت خراب ہوئی ہے بس دوپہر میں نیند ہی نہیں آتی ہے اور بس میں نے کہا یہ ہے میں بیٹھی ہوئی تھی پھر بھابی کے پاس گئی اوپر اور میں نے کہا یہ بالکنی میں تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں کیونکہ مطلب رونک سے اگر نظر آ جاتی تو تھوڑا اچھا سا فریش سا فیل ہوتا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ اکٹوبر کا یہ مہینہ ہے تو اس میں بہت زیادہ ہی شادیاں وغیرہ رہتی تو رونک ہو رہی ہے چاروں طرف ہی ہے کہ بھیڑ آ رہی ہے کپڑے وغیرہ کی شاپنگ وغیرہ چل رہی ہے لیکن ہمارے یہاں پر چاروں طرف سے ایسی مطلب یہ ہے خبریں آ رہی ہیں طبیعت خراب کی ٹینشن ہیں تو ہم لوگوں نے تو اتنا کچھ وہ نہیں کیا اور بس ابھی بیٹھے ہی ہوئی تھی میں پانچ بجی کا وقت ہو گیا سر کی بھی نماز اب پڑھیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں بس زین بھی سو رہا ہے ابھی تو گائز اب جو ہے ہم لوگ جانے لگے تھے ہسپٹل کے لیے علین کیونکہ چار دن ہو گائے ہیں اور ویسے الحمدللہ اب تو طبیعت ٹھیک ہے تو سینڈ میری ہسپٹل میں اگمیت تھا تو من کا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو عظیم بھائی تو ابھی کہیں سے آئے تھے تو چاچا لے کر کے ہمیں جا رہا تھے بس راستے میں تھے اور دوپہر میں میں پھوپو کے ساتھ بھی نہیں گئی تھی تو اسی لیے زین کی وجہ سے مطلب یہ رکشاہ وغیرہ میں زیادہ پریشانی سی ہو جاتی جانے کے لیے گرمی میں تو میں نے کہا یہ اپنی گاڑی ہے تو گھر میں اس سے ہی جائیں گے تو ہسپٹل میں پہلے تو میں ایرک کر آئی اور دیکھیں یہاں ہسپٹل میں میں آ گئی تھی پہلے تو میں بھی یہاں ایڈمیٹ تھی دو دن رہی اور آپ دیکھئے رات کا کیونکہ وقت تھے تو زیادہ یہاں بھیڑ بھی نظر نہیں آ رہی تھی عبداللہ اور ریان بھی ہمارے ساتھ میں آئے یہ بھی زید کر رہے تھے بچے اور وہاں پر لاسٹ میں جا کر کے جب میں ایڈمیٹ تھی تو وہاں پر ہم لوگوں نے روم لے رکھا تھا پرائیویٹ وہ بھی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی بہت شیئر کر کے دکھاؤں گی کہ کیسے دو دن بیٹھے بہت اللہ بس کسی کو بھی ہسپٹل میں نہ بھیجے سب کی حفاظت رکھے سب لوگ دعا کیجئے اپنے لئے بھی اور اپنا خیال لکھیں ساتھی ساتھ ہمائے لئے بھی دعا کیے کریں آپ تو بس یہاں پر شائع سے دیکھیں یہاں پر بھی کافی سورے پیشنٹ اسی چیز کے لئے کیونکہ ڈینگو یہاں بہت زیادہ فیل رہا تو چاچو کے ساتھ آئے تھے ہم یہاں بیٹھے ہوا ہیں اور علیم بس لیٹا ہوا ابھی تو اس کی فیلحال رپ کمپلیٹ ہو رکھی ہے اور باقی بھی یہاں بیٹ وغیرہ ساتھی ساتھ لگے ہوئے تھے تین چار اور پیشنٹ تھے تو میں نے سب سے معلوم کیا کہ کسی اس کا ہے تو سب کا یہی تھا کہ پلیٹ نیٹس ڈاؤن ہو رہی ہیں اور ڈینگو کا ہی زیادہ یہاں پر فیلہ ہوا ہے چاروں طرف جس کو بھی ہے یہی والا جو ہیں بیماری ہو رہی ہے پہلے مجھے ہو گئی تھی چاچو تو بول بھی رہے ہیں کہ نا انہم سے چپٹا دیا بلگا نہیں اور بس ہم لوگ اب گھر جانے لگے تھے کیونکہ زیادہ بھی نہیں رکے زین آیا تھا عبداللہ ہے ہمارے ساتھ میں آیا تو فپا کا بھی فون آ گیا تھا ہمارے پاس تو اب ہم آ گئے تھے الحمدلہ اپنے گھر بس دیکھ کر کہ آ گئے تھے بھائی کو اور دیکھیں زین انہوں نے کیا بستر کا حال کر رکھا ہے زین بھی بہت خوش ہو گیا تھا وہاں نانا نانی کو مس کر رہا تھا بہت اس کی وجہ سے سلے جانا پڑا نہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہسپٹل وغیرہ میں بچوں کو نہیں لے گے جاتے ہیں منعی کر رہے تھے اس کے دادہ تو لیکن بس یہ امی کو یاد کر رہا تھا امی بھی اسے یاد کر رہی تھی اور دیکھو دنگے ہی ہو رہا کہ سارب بسترکش نے یہ حال کر رکھا بہت زیادہ اور بس کھانا وغیرہ کھا لیا تھا ویڈیو بنانے کا اب اتنا زیادہ من ہی نہیں ہو رہا لیکن بس آپ لوگوں کے لیے کہ یہ ہے جڑے رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور ہمارے لئے دعا کیجئے اپنا خیال لکھیں گا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ